آگے تیسرہ شکوا یہود کو اس پہ دراز تھا کھانا کعبہ پہ مسلمانوں کی عبادت کی بے حرمتی کی جاتی تھی تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں تیسرہ شکوا ان سے کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کو تو تم مانتے ہو نا سنانچہ محمد بن قاسم آئے جب ہندوستان کے اندر انہوں نے کسی کی عبادت دا نہیں گرائی ٹھیک کسی کی عبادت دا نہیں گرائی اس لیے کہ دین دل سے جڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو عزب سے مسلمان تمہارے نظر جھوٹے بھی ہیں لیکن وہ مسجد کو اللہ کا کھر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنے ظالم ہیں یہ کتنے برے ہیں کہ اتنے برے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا ممنع مساجد اللہ کہ ان لوگ ان ظالموں میں سے جو ممن کا مطلب ہے ان میں سے جو یعنی ان جو پیچھے جگر کیے نا ان میں سے جو یہ میں لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو با مہاورہ ترجمہ کرنے میں آسان ممنع کہ جو منع کرے مساجد اللہ اللہ کی سجدہ گاہوں سے مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ مسجد اس میں ظرف کا سیر ہے ظرف کہتے ہیں وہ سیگاہ جو کہ جو کہ جو کہ کسی رہنے کے جگہ کے لئے آتا ہوں ظرف دو طرح کو دیکھ ظرف زمانے کے لئے ہوتا ہے ایک مکان کے لئے ہوتا ہے اب وہ ہم اس میں نہیں پڑھیں گے آپ پھرس جاؤ گے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں لفظی ترجمہ یہ ہے پھر شہری مسجد کا ترجمہ اور معنی اور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں ظرف ہے مساجد اللہ اور عام طور پر اس میں اس میں ظرف کے آخر میں زبر لگی ہوتی ہے اس کی ایک آسانسی پہچان ہے ٹھیک ہے اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ عربی کے اندر اس میں ظرف کے شروع میں میم لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے میم لگا ہوتا ہے میم زبر کے ساتھ لگا ہوتا ہے جیسے مکان ٹھیک ہے مکان اس کے شروع میں میم لگا ہوتا ہے ایسی عام طور پر میم لگا ہوتا ہے سب کی بات نہیں کرنا عام طور پر میم لگا ہوتا ہے اور قائدہ کے ہمیں نے چونکہ اتنا صرف پڑھا ہی نہیں ہے تو مجھے ذہن میں نہیں امم منع مساجد اللہ کیا مسجد سے روکے مسجد سے روکے کس بات سے اَنْ يُزْكَرَ فِي هَسْوهُ کہ اس میں لے وہ اس کا نام اَنْ يُزْكَرَ کہ لیا جائے لے نہیں اَنْ يُزْكَرَ کہ لیا جائے میں بتایا نا اَنْ يُزْكَرَ یا کے اوپر پیش ہے پیسے ہو تو لیا جائے فِي حَسْمُ اس مسجد کے اندر اس کا نام وَسَعَ اور کوشش کرتے ہیں فِي خَرَابِحَ اس کو ویران کرنے کی حضرت یہ جو آج پر ہو رہے ہیں یہ چیلنج جائے ہیں عام نہیں کہہ سکتے ہیں مسجد ہے ایسا ہی ہے ہم کسی کو ٹھار رہے ہیں اللہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْ عَمَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُزْكَرْفِ چنانچہ ایک مسئلہ ہے عورتوں کا افضل ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں ٹھیک ہے لیکن عورت کہے کہ میں نے حرم جانا ہے تو مرد کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کو روکے ٹھیک ہے اب مرد کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کو مسجد نوی سے روکے عورت کہت چاہتی ہے کہ میں جاؤں ایسے ہی شیخ کے لئے بھی جائز نہیں ہے جب شہر کے لئے جائز نہیں ہے ایسے شیخ کے لئے بھی جائز نہیں ہے ایسے استاد کے لئے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ حرم جانے سے نہیں روک سکتا یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس کے تحت آتا ہے تو اس لئے سمجھ رہے ہیں جی جی بتاہ مسجد میں جانے کو مسجد میں خواتین کے جانے کا یہ اجماع ہے کہ افضل ہے گھر میں نماز پڑھیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کے نماز اپنے گھر کے اندھیرے کمرے کے ادھر افضل میں مسجدی حازہ میری اس مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کا مزداد آج کے حکمران ہم اس لئے نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ ان کے روکنے میں تعویل ہے ان کے روکنے میں تعویل ہے کہ وہ کسی وجہ سے منع کر رہے ہیں اس لئے این یز کرا فی حسمو این یز کرا فی حسمو یہ علت ہے یہ وجہ ہے ٹھیک ہے جو اس وجہ سے منع کرے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اس وجہ سے وہ منع کرے آج کل کے حکمران اس لئے منع کر رہے ہیں کہ بیماری نہ پھیل جائے ٹھیک ہے یعنی اس کے پاس ایک تعویل ہے جس کو ہم عام زبان میں بہانہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بہانہ اصل میں نہیں تعویل ہے بہانہ اور ہوتا ہے بہانہ جھوٹا ہوتا ہے تعویل سچی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ اللہ اور اس کے ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملا ہوں ٹھیک ہے جنہوں نے مسجدوں کو ویران کرنے کی بہت کوششیں کی آج کے دور میں آج کے دور کیوں مولیو صاحب اچھے نہیں لگتے ہیں مولیو صاحب تنخواہ زیادہ لے رہے ہیں کچھیں لے رہے ہیں زیادہ لے رہے ہیں فلاہ مسجدوں کو آٹھ ہزار لیتا ہے دوسرا مولیو لے کے آنگے آٹھ ہزار اور جو گئے کمیٹی والوں کو بندہ پسند ہے امام صاحب پسند ہے اس لئے اپنی ایک جماعت بنا لی اور جماعت بنا کے ہم ساری دوسری مسجد میں جائیں گے پانچ چھے گاڑیاں کٹھی نماز سے پہلے نکلیں گی چنہاں ہم دوسری مسجد میں جا رہے ہیں ہمیں امام صاحب پسند نہیں ہے اللہ اللہ یہ ویران کرنا ہی ہے چنانچہ یہ مسجد ہے کہ آپ کے گھر کے قریب ایک مسجد ہے آپ اس مسجد کو چھوڑ کے دوسری مسجد میں نہ جائیں مکروح ہے آپ کا دوسری مسجد میں جائیں بلا عوضر ہاں اس مسجد میں کوئی عالم ہے اس سے آپ کو نفع حاصل کرنا ہے آپ جا سکتے ہیں مسئلہ پوچھنے جا سکتے ہیں وصعافی خرابیہ میں اور بہت سی چیزیں ہیں آپ اپنی مسجد کو اس نیت سے مزعین کرو کہ دوسری مسجد کے نمازی کٹ کے ہماری مسجد میں آ جائیں وصعافی خرابیہ سمجھے اب اپنے مجلس کے اندر یہ تو مسجد کے بات ہے آپ اپنے مجلس میں ایسی چیزیں کریں تاکہ دوسرے وہاں سے کٹ کے ادھر آئیں ہاں دوسرے آپ کے پاس آئیں ضرور آپ اس کا انتظام کریں آپ ان کے لئے بڑے بڑے اشتعال لگائیں پینفلکس لگائیں سکریڑیں لگائیں اس نیے سے رہیں کہ وہاں سے کٹ کے ادھر آ جائیں یہ صحیح ہے اب ہم اس میں یہ کہیں وہ چونکہ جماعت اسلامی کی تو اس لئے ہم ان کو ادھر آ رہا ہے نہیں، یہ غلط ان کو اللہ کا نام سکھا رہا ہے اب وہ غلط بندہ سکھا رہے ہیں آپ اپنی نیت سے ہر روپو جماعت اسلامی والی ہمارے پر ٹھوکیں گے اللہ کی ہمیں تو کوئی جماعت اسلامی والی نہیں ہے اللہ کی ہمیں تو کوئی دیو بندی بھلوی نہیں ہے اللہ کی ہمیں تو سہرے مزیلوان ہیں چنانچہ ہمارے قابلین کی نظریس پر تھی شیخ علیہ النظر میں عبود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے تو کچھ بدتی حضرات آگئے تو حضرت نے بیان فوراں ختم کر دیا حضرت آج تو آپ ان کو اچھے طریقے سے چپ کرا سکتے تھے تو میں میرے دل میں بھی آیا لیکن اللہ کے ہاں تو یہ نہیں سلتا اللہ کے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے تو نے کیوں کیا کیا کیوں کسی بھی مسجد کو ویران کرنے کے لئے سعافی خرابیہ سعافی خرابیہ بڑی بڑی بصیرت چاہیے بھئی مسئلے بتانے کے لئے مسئلے سمجھانے کے لئے یہ قرآن سکھاتا ہے اور اللہ والوں کی صحبتوں سے یہ چیزیں ملتے ہیں جو قرآن سمجھے ہوئے ہیں جن کے دل میں قانا خلق ہو قرآن حضرت آنویر رحمت اللہ علیہ میں بار لبی نکل گئی سمجھانے کے حضرت آنویر رحمت اللہ علیہ کوئی ایک صاحب نے خط لکھا حضرت مجھے خواب میں تین بزرگ ملے اور انہوں نے فرمایا کہ تم تکوینیات پہ تم تکوینیات کے اوپر متعین کر دیئے گئے ہو حلقہ پھر مجھے تین سار متوقش ہوا الہام ہوا پھر ایک مرد میں کسی جگہ سے گزرت ہو دیکھ مجذوب انہوں نے مجھے روکا میرا نام لیا میرے بارے میں کافی چیزیں بتائیں اور پھر مجھے کہا کہ آپ کو اللہ نے تکوینیات پہ متعین کیا ہے لہٰذا یہ یہ علاقہ ہے ان علاقوں میں تکوینی امور آپ سے مشفرے کے ذریعے پوچھے جائیں گے آپ اپنی جگہ بنائیں جان بیٹھیں اور آپ مشفرے دے سکیں تو مجازیب اور عبدال وغیرہ آئیں گے وہ آپ سے مشفرے کیا کریں گے تو عزت میں نے پہلے اس کو وسوس سمجھا لیکن چھے مہینے ہو گئے ہیں خواب مسلسل آ رہے ہیں بار بار دل میں دائیہ پیدا ہو رہے ہیں کہ جگہ متعین کرو تو جو تھانگی نے کیا چواب دیا واہ 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 صاحب تکوین صاحب حرکت ہوتے ہیں صاحب حرکت ہوتے ہیں وہ اس طرح معاملہ کرتے ہیں کہ میں فعلتہو ان امری میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا خود ہی ہو گیا قتل کیا بچے کو خود ہی ہو گیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا دیوار اسی لیے کہا دی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا خود ہی ہو گیا جالے تکوین کو چھے مینے انتظار نہیں کرنا پڑتا وہ ادھر آیا حرکت پہ لگ جاتا ہے اس کو کسی کے اشارے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو کوئی شبہ ووبہ نہیں رہتا اپنی کسی کام پر وہ کام شروع کر دیتا ہے وہ صاحب حرکت ہوتا ہے وہ صاحب مشفرہ نہیں ہوتا کہ تمہیں مشفرہ کرنا پڑا سوچنا پڑا تم صاحب تکوین نہیں ہو عرصہ بہترین جو ہوتی ہے مسافی خرابیہ کے اندر یہ جو حضرات ہوتے ہیں جن کے دل میں چیزیں نقش ہوتی ہیں جیسے اس سے ایک زاویہ ہٹتا ہے پتہ چل جاتا ہے مطرح مثال آپ آنکھیں بند کریں آنکھیں بند کر کے آپ کو پتہ جل جائے گا پنکھے کی ہوا لگ رہی اس کا مطلب پنکھا صحیح چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر پنکھا الٹا کرنا جور ہو جائے ہوا نہیں رکھے گی آواز آرہی ہے پنکھے گی یہ پنکھا الٹا چل رہا ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں بچپن سے پنکھا دیکھ رہے ہیں تو صاحب تکوین ایسا ہو جاتا ہے تو صاحب خرابیہ اللہ رب العجز فرمائے رہے ہیں اے یہودیو دیکھو ایک سمجھ لینا اولائکا ایسے لوگوں کو حق نہیں اولائکا اولائکا یہ وہ لوگ ہیں ما کانا لہم کہ نہیں ہے ان کے لیے اینید خلوہا کہ وہ اس میں داخل ہوں اللہ خائفین داخل ہوں تو ڈھرتے ہوئے داخل ہوں سمجھیں ایسے لوگوں کو ما کانا نہیں ہے حق نہیں پہنچتا حق نہیں پہنچتا لہم اینید خلوہا حق نہیں پہنچتا لہم ان کو اینید خلوہا کہ داخل ہوں مسجد میں مگر ڈٹتے ہوئے ہیں دیکھو کتنا اہم سبت ہے مسجد میں آنے کے آتے ہوئے درنا چاہیے ہمارے جو خواتین ہیں گھر میں جو جگہ بنائی ہے دو تین مسلح بشاکی جیسے یہ دو تین مسلح بشاکی جگہ بنائی ہے ایسے دو تین مسلح بشاکی گھر میں جو خواتین تو اس جگہ پہ بیٹھ کے ڈپے نہ مارے ہیں ایسے مسجد میں بیٹھ کے اور کیا ہو گیا جی ٹھیک تھا وہاں جی ٹھیک کہاں ہو یہاں نظر ہی نہیں آرہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے دو پہ مارے ہیں مسجد میں تو ڈرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور ڈرتے ہوئے نکلنا ہے خائف کا مطلب ہے اپنے لئے ڈر لگنا خائف لہن فی الدنیا ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں بیروس فائی ہے ولہن فی الاخرت اور ان لوگوں کے لئے آخرت کے اندر عذاب عذاب ہے عظیم سمبرتست ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے یہ آیات تو بالکل ہمارے لئے ٹھیک ہے خزیل کیا ہے خرابی خز خرابی زلت خرابی رسوائی خرابی خرابی کیا ہوتی ہے اصل میں تو ہے رسوائی خز خز کہتے ہیں رسوائی کو بیزتی یہ تو بیزتی ہے نا میں آپ کی قوام میری کاقب ہو یہ بیزتی ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے کہ مثال تو گندی ہے لیکن کیا کرو آدمی جا رہا بڑے اچھل رہا ہے اس کا ٹرازر اتر گیا ٹھیک یہ کیا ہوا رسوائی ہوئی عزت عزت مل رہے ہیں سب لوگ خوش ہو رہے ہیں وہ کر رہا ہے جناب سیلیبریٹی آئی اسی بچے نے ٹرازر کھینچا تو اتر گیا تو یہ کیا ہوا جگہ سائی و رسوائی یعنی سب کے سامنے بیزتی ہونا اور اچانک سے عزت ملتے ہوئے بیزتی ہو جائے اس کو کہتے ہیں رسوائی خز یہ رسوائی ٹھیک ہے اور جو مسلمان مسجد سے روک دیئے گئے نا ٹھیک ہے اللہ ان کو تصلیح دے رہے ہیں فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اللہ ہی کے لئے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لئے مغرب ہے مشرق ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ چنانچہ لہٰذا جو بھی ترجمہ کریں فاقہ لہٰذا اَيْنَمَا جِدھر بھی اَيْنَا کہتے ہیں کہاں مَا کہتے ہیں جو بھی تو اَيْنَمَا كِدھر بھی یا جِدھر بھی یا جس رخ پر بھی جِدھر بھی تَوَلُّ تُم مُو کرو گے وَاللَّهِ کا مطلب ہے وَاللَّهِ کا مطلب ہے مُو پھیرنا ٹھیک ہے اچھا وَجْو آگیا فَأَسَمَّا تُو پاؤگے وَجْهُ اللَّهِ اللہ کی اللہ کی ذات کو اللہ کے رخ کو وَجْہُ تو یہاں چہرہ آیا تھا وَجْ وَجْہا چہرہ تو وَجْهُ اللَّهِ اللہ کے چہرے کو یا اللہ کی ذات کو اللہ کی ذات بازم مطبق جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے ٹھیک ہے بازم مطبق کل بول کے جز مراد لیا جاتا ہے تو جز بول کے کل مراد لیا ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ ہم عبادت تو اللہ کے چہرے کی نہیں کرتے نا تو وَجْهُ اللَّهِ سے مراد ہے اللہ کی ذات تَوَلُّ مُو پھیرو گے رخ کرو گے ان اللہ بے شک اللہ واسع بسعد والا علیم علم رکھنے والا